دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سٹڈی وید بلال سر میں دوستو آج ہم پڑھنے والے کلاس ٹویل کے چیپٹر نمبر ایک ایٹ من کے تدھا اسدیوں کے بارے میں اور اس چیپٹر کے جب مہتپورن پرسن اتر دیکھیں گے جو دوستو آگامی بورٹ پرشاک لکافی اپی ہوگی سیدھ ہوں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں پرسن نمبر ایک دوستو جو ہڑپا سماج کے اگر ہم بات کریں تو ہڑپا سماج کے پرسن اتر دوستو کے مادیم سے اور جن لوگوں کے دورہ ہڑپا سبیتا کے کھوش کی گئے ان کی مادیم سے ہڑپا سبیتا میں اور ہڑپا سبیتا کے سماج کے آردتی بھیتا کو پتہ لگانے نے کئی ویدیوں کا پریوک کیا گیا ہے لیکن دو ویدی جو سب سے مہتپوڑ ہیں وہ ہے ایک تو سوادھانوں کا دفن کرنے کے طریقہ اور دوسرا ہے دوسرا ہے دوستو ویلاستا پوڑ کی وستویں تو پہلے اتاتے ہیں سوادھانوں کا ادھیان تو سوادھان گرت کی بناوٹ ایک دوسرے سے بھین ہوتی تھی کبھی کبھی سوادھان گرت کی بناوٹ ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی تھی پردو یہ کہنا ہے کہ ویبیتائیں سماجی بھینٹا کے پرمانے کٹھن ہیں اس تری اور پروش دونوں کے سوادھانوں کے ابو سر پرابت ہوئے ہیں جیسے جیسپر کے من کے سیکڑوں سسم منکوں سے بنا ابو سر تابق درپن اتیادی ایک پروش کی کھوپڑی کے سمیب سنکھ کے تین چھلنوں سیکڑوں کے سنکھے میں سسم منکوں سے بنا ابو سر بھی ملا تھا اگلا ہے دوستو ویلاستہ کی وستوں کی خوج اس کے اندرگت پورا وستوں کو ادھن کیا جاتا ہے سادھارا روپ سے پریوگ کی جانے والی اپیوگی وستوںیں جن کا اندرمار سامان پردارتوں سے کیا جاتا ہے سبھی اسطانوں پر ملتی ہیں جیسے چکیوں مردبان سوئیاں جھاوہ آدھی پرنتو قیمتی اور ویلاستہ کی وستوںیں کہیں کہیں ملتی ہیں اس پرکار پورا تعدوید ہڑپائی سماج میں سماجک آرتب بھنتاؤں کی جانکاری سوادھان کی پرکریا اور ویلاستہ کی وستوں کوش کی ادھار پر کرتے ہیں دوستو پہلا پرسند اگل پرسند کی بات کریں اگر پرسند کو شروع کرنے سے پر دوستو بتا تو جن لوگوں چیلن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چیلن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے تاکہ آپ سبھی تک ہمارے مہتپور ویڈیو کو نوٹفیکیشن پہنچتے رہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوسرا پرسند کیا آپ اس طت سے سہمت ہیں کہ ہڑپا سبتا کہ سہروں کی جل نکاح سے پرانا لی جو جل نکاح سے پرانا لی وہ نگر یوجنا کی اور سنگیت کرتی ہے کارن بتائیے تو دوستو ہڑپا سبتا کی جل نکاح سے پرانا اب تک کھوجی گئی سبھی سبتا ہوں میں سب سے اچھی تھی اور یہ بلکل صد کرتی ہے کہ یہ قطن بلکل اچیت پرتیت ہوتا ہے کہ ہڑپا سبتا میں نگر یوجنا بھی دمانتی تو دوستو کارن دیکھتے ہیں پہلا کارن کیا ہے کہ نگروں کا وکاس ایک یوجنا کے ساتھ کیا جاتا تھا اس سمیں کی جل نکاح پرانا لی اس کا پرماڑ ہے سڑکوں ایوام گلیوں کو لگ بگ ایک گریڈ پتیتی سے بنائے گیا تھا سڑکیں ایک دوسرے کو سمکور پر کارتی تھی اور ایسا پرتیت ہوتا کہ پہلے نالیوں کے ساتھ گلیوں کو بنائے گیا تھا پائن نمبر ٹو نشیت روپ سے جل نکاح پرانا لی اب تک کی کھوجی گئے اس سروتہ پرچین پرانا لی ہے اس کے انترگت ہر ایک آواز کو نالیوں سے جوڑا گیا تھا پائن نمبر ٹری کچھ اسطانوں پر ڈھکنے کے لیے چونہ پتھر کی پٹرکاؤں کا بھی پریوک کیا گیا تھا تو چلیے دوسرا تیسرا پرسند دیکھتے ہیں دوستو مہن جو دلوں کی وشتہوں کو ورانن کریں تو ہر اپا سبتہ میں مہن جو دلوں ایک پرمک نگر تھا اور اس کی پرمک وشتہ ہیں تھی اور ان ہی وشتہوں میں سب سے پہلے وشتہ ہیں دوستو ایک نیوجیس سہری کیندر مہن جو دلوں کا سب سے پرسند پرستہ لے یعنی ہر اپا سبتہ سب سے پورا چین پرستہ لے یہ ایک نیوجیس سہری کیندر تھا پائن نمبر ٹری سہر دو بھاگوں میں بھاجی دوستو تھا ایک چھوٹا لیکن اچائے پر بنایا گیا تھا اور دوسرا کہیں بڑا بھاگ لیکن نیچے بنایا گیا تھا اگر نیوجن کی بات کریں جس تو تو نرمارڈ کا پہلے نیوجن کیا گیا تھا اور پھر اس کو لاو کیا یعنی ہر اپس ابتہ میں کسی بھی نرمارڈ سے پہلے اس کو کس پرکار بنانا ہے کیا آدھار دینا ہے اور کیا اس کی سنرچنا ہوگی یہ ساری چیزیں تائے کرنے بعد اس کو نرمارڈ یعنی اس کا نرمارڈ شروع کیا جاتا تھا یوٹو کا نرمارڈ کی بات کریں تو یوٹو کو دھوپ میں سکا کر اتوہ بھٹی میں پکا کر بنایا جاتا تھا ان کا نیچت آکار ہوتا تھا جس میں لمبائی اور چوڑائی اچائی کی کرم سے چار گونی اور دو گونی ہوتی تھی نالو کا نرمارڈ جل نکاح سے پرانالی اتم تھی اور درگ پر ایسی سنرچناوں کے ساکش پرابت میں جن کا پریوگ ویسس ساروزنک پریوگوں کے لیے کیا جاتا تھا اس میں اگر ہم بات کریں دوستو ویسال اسنانگار اور مال گودام پرمک درگ رہے ہیں اگلا پرسند دوستو ہڑپا اتوہ سندو گھاٹی سببتہ کی سب سے ویسس پورا بستو کون سی ہے اس کا نرمارڈ کس پدار سے اور ان پر کیا اتکرڑت ہے چلے دوستو ہڑپای سببتہ کی سب سے ویسس پورا بستو یا کہہ سب سے پراشین بستو دوستو وہ ہے ہڑپای موہر جو کس پتھر سے بنی ہوتی دوستو ہڑپای موہر سیل کھڑی کی پتھر سے بنی ہوتی تھی ان پر سمان روپ سے جانوروں کی چتر اور ایک ایسی لپی کی چند ہیں جنہیں ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا ہے یعنی ہڑپا سب سے ویسس پورا دیکھیں اور اس ویسس پورا لاب اٹھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیں چلیئے ہڑپای سنسکرتی کا نامانگرن ہڑپا کے نام پر کیوں پڑھا دوستو ہڑپا سبتہ کا نام ہڑپا سنسکرتی اس لئے پڑھا کیونکہ ہڑپا سبتہ کی سب سے پہلے کھوجی سستان yikhaji سستال دوستو وہ ہڑپا ہی رہے یعنی سندوقھاٹی سبتہ کے دوران جو سب سے پہلی سبتہ کھوجی گئی یعنی جو سب سے پہلی سستان کھوجا گیا دوستو اس کا نام ہڑپا تھا اس لئے 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 اس لئ چلیے اگلے پرسند پر ہڑپا بستیوں کے نیوجت یعنی سوری ہڑپا بستیوں کی بیبھاجے دو بھاگوں کے نام بتائیے تو ہڑپا بستیوں کے دو پرکار بیبھاجی تھے دوستو وہ ایک کو ہم درگی کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری کو نچلا سہر درگی کی بیشتہ کیا تھے دوستو درگی کو چاروں اور سے دیوار سے گھیرا گیا تھا جبکہ نچلا سہر درگی کی اچائے پر نہ بنا کر نچلا سہر یا نچلا اس طرح پر بنایا گیا تھا چلیے اگلے پسند دیکھتے ہیں پراتادوید کن وستو کے قیمتی مانتے ہیں دوستو پراتادوید کن وستو کے قیمتی مانتے ہیں دوستو تو ان وستو کے قیمتی مانتے ہیں جو درلب ہو اتوہ مہنگی ہو اور اسطحانی اس طرح پر اپلبد نہ ہونے والے پردارسوں سے بنی ہو کیونکہ دوستو جو درلب وستو ہے اور جو آسانی اپلبد نہیں ہوتی وہی کیا مانی جاتے ہیں دوستو قیمتی مانی جاتی ہیں اور دوستو اس ویڈیو کا اور اس مہتپڑ پرسن اترک جو لنک ہے پی ڈی ایف کا وہ میں نے ڈسکرسٹر میں دے دیا ہے وہاں سے آپ جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اسو اپنے کوپی اتار لے تاکہ آپ کو اور بھی آسانی ہو پرسن کو پڑھنے میں چلیے اگلا پرسن کھیتلی چھتر میں ملے ساکشو کو پورتاتویتوں نے کیا نام دیا ہے دوستو کھیتلی چھتر میں جو بھی ساکش پرابت ہوئے ہیں انہیں پراتاتویتوں کے مادم سے جود پورا سنسکرتی کا نام دیا گیا ہے اگلا پرسن دوستو اتحاس کاروں نے ہڈپا سنسکرتی کے نروحہ کے طریقوں کو کس پرکار نئے جیسا پردان کی ہے تو دوستو اتر ہے ہڈپا سبتہ کے نواسی کئی پرکار کے پیل پودھوں سے پرابت اتپاد اور جانوروں اور مچھلی سے پرات بھوچن کرتے تھے پوائیٹ نمبر ٹو ہے جلے اناج کے دانوں اور بیجوں کی کھوچ سے پورا تاتوید آہار سمبدی آدتوں کو یا آدتوں کے ویسے میں جانکلی پرابت کرنے میں سفل ہوئے ہیں پوائیٹ نمبر ٹری بازرے دانے گجرات کی کئی سلو سے پرابت ہوئے تھے ہڈپا سبتہ سے مویسی، بھیڑ بکری، بھین، سوار، مچھلی، پکشیوں اور جنگلی پراجاتیوں تاتا گھڑیال کی ہڈیاں پرابت ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈپا نیوازی پسو کو پالتے بھی تھے اگلا پرسن ہڈپا سبتہ کی انترگت کسی پروہ دوگی کی کا ورنان کریں تو دوستو اناج جیسے گیہوں جو دالے آدھے کے ساکش پرابت ہونے کے باوجود ان کی کسی ویڈیو کی اس پر جانکری ہمیں پرابت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے پرانتو ساکشوں کے ادھار پر نیم نیزکس نکالے آتے ہیں یعنی بیلو کا پریوگ ہڈپا سبتہ میں کیا گیا جوتائی کے لیے حل کا پریوگ ادھک پیدوار یعنی اندر تک بھومی جوتنے کے لیے کیا جاتا تھا دو فصلوں کو ایک ساتھ وگایا گیا دوستو اور فصلوں کی کٹائی اور سچائی کے پرماد بھی ہمیں ہڈپا سبتہ سے ملے ہیں اگلا پرسند کنگم کون تھا تو دوستو کنگم بھارتی پراتاتوک سردشل کے پہلے ڈیریکٹر جنرل تھے کنگم کے سمیں پراتاتوک اپنے انویسلوں کے لیے لکھیت سروتوں کے پریوگ کرتے تھے یعنی سروتوں کا پریوگ کرتے تھے آرمبک بستیوں کے پہچان کے لیے انہوں نے چوتھی سے ساتھویں صدابدی کے بیچ اپ مہادویپ میں آئے چینی بودھوگ تتھا ترزیاتریوں کے ورطانتوں کا پریوگ کیا ہے کنگم نے اپنے ساکشوں کے دوران ملے ابلیوکوں کا سنگ رہن پرلیکھن اتھوہ انواد بھی کیا ہے دیارام سانی کہہ دوستو تو ہرپا سبتہ گھوچ کسی دوارہ کی گئے ہیں دوستو دیارام سانی دوارہ اور اسی پرکار مہان جوڑوڑو کی کسی نے کی ہے تو راکھالداز بننجی نے ایک نمبر پرسن پوچھا جاتا ہے اسی طرح دوستو جون مارسل بھی پوچھا جاتا ہے جون مارسل کون تھے دوستو جون مارسل آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ جون مارسل کون تھے جس طرح سے کرنگم سے کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جون مارسل کے بارے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے کہ جون مارسل کون تھے اسی طرح یعنی دیارام سانی اور راکھل دار برنجی ان دونوں کھوچو ادھار پر 1924 میں بھارتی پورات آدھویت سرویکشل کے ڈیریکٹر جنرل جون مارسل نے سندو گھاٹی کے سبتائی جانگاری ویشو کو دی پورات آدھویت ہڑپائی سماج میں سماجی کا آرتی بہنٹاؤں کو پتہ کس پر لگاتے ہیں پورات آدھویت ہڑپائی سماج میں سماجی کا آرتی بہنٹاؤں پتہ دو پرکار سے لگاتے ہیں پہلا ہے سوادھانوں کا ادھیان اور دوسرا ہے دوستو ویلاشتہ کی وصفوں کی کھوج تو دوستو یہ رہے ہمارے ہڑپائی سبتہ کے مہتپول پرسنلتر یعنی ایٹ تتہامن کے اور اسٹیوں کے مہتپول پرسنلتر نیسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر مر ٹو لے کر آئیں گے تو تب تک دوستو کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے سید کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں